اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں پاکستان کی محصر انداز میں نمائندگی کرنے والی سائمہ سلیم دنیا بھرگی توجہ کا مرکز بن گئی ہے حالی اجلاس میں جس بہترین انداز میں سائمہ سلیم نے دنیا بھر کے سامنے بھارتی مظالم بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے بیان کیے اس نے ان کی کامیاب سفارتکاری کو بھی نمائع کیا بنائی سے محرم سائمہ سلیم نے بھارتی سفارتی وفت کی تقریر کے جواب میں کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دیتا ہے جبکہ احسان نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت اقوام متحدہ کی تیہ شدہ قراردادوں کے مطابق عمل کرانے سے اب تک فرار حاصل کیے ہوئے ہیں انائی سے محروم پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ہی نہیں بھارت مسلمانوں کے خلاف اپنے بلک میں بھی رسس کی سوچ پر عمل کرتے ہوئے ان پر زمین تنگ کر رہا ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چاہدری نے ٹویٹر پیغام میں سائمہ سلیم کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ سائمہ سلیم نے قوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں جس طرح بھارت کو بے نقاب کیا ان کے انداز سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا دل سب کچھ دیکھ رہا ہے بلا شبا سائمہ سلیم ہمیں آپ پر فخر ہے سائمہ سلیم 1987 میں پیدا ہوئی انگریزی عدد میں ایم اے اور ایم فل کی ڈگری حاصل کی اور پھر سی ایس ایس کی امتحان میں شرکت کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی دوہزار تیرہ میں جنرلہ میں اخوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مشن کی دوسری سیکیٹری مقرر ہوئی وہ پاکستان کی پہلی بینائی سے محروم سفارتکار ہونے کا درجہ رکھتی ہیں